السلام علیکم ناظرین میں سادیہ خالد ہوں ہم آج موجود ہیں جلانی پاک لاہور میں جہاں پہ جشن بہارہ فیسٹیول کا انقاد کیا گیا ہے یہاں پہ فیملیز کی بڑی قصید اداد یہاں پہ موجود ہے بچے بڑے نوجوان غرص پوری فیملی یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے بڑا فیملی اٹموسفیر ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ جو کمپنیز ہیں یا ڈیفرنٹ برینڈز ہیں انہوں نے اپنے سٹال لگائی ہوئ ہیں اس کے علاوہ جو کھانے کی ڈیفرنٹ سٹال آپ کو دکھائی دیں گے تو یہاں پہ لاہوری کھابے اس کے علاوہ اسلام آباد کے پورے پاکستان سے یہاں پہ کھابے آئے ہوئے ہیں یعنی کہ یہاں پہ فوڈ سٹال موجود ہیں اس کے علاوہ پورے پاکستان کی جو ہنڈی کراٹس ہیں وہ یہاں بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں چاہے وہ فیبرک ریلیٹڈ ہو چاہے ڈیزائننگ کی ریلیمنٹ ہو چاہے ٹیک کمپنیز کی ہو وہاں انہوں نے بھی اپنے سٹال سجائے ہوئے ہیں یہاں پہ آنے کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے فری آف کاسٹ ہے تو اگر آپ کے بچوں کے لیے آپ کسی ہیلتی ایکٹیویٹی کی تلاش میں ہیں تو چلانی پاک لاہور میں آپ لوگوں کو ضرور شکر لگنا چاہیے اپنی فیملی کے ساتھ جشنے بہارہ کا یہ جو میلہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے میرے سامنے سے گزر رہے ہیں جشنے بہارہ کے میلے کو انجوائے کر رہے ہیں بہار کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ اس میں یہ ا ایک دوسرے کو دلوں کو آپس میں جوڑتی ہے فیملیز کو اکٹھا کرتی ہے جیسے آپ کو میری بیک گراؤنڈ میں جھولے دکھائی دے رہے ہیں فیملیز دکھائی دے رہی ہیں بچے دکھائی دے رہے ہیں بچے اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہ ایک ہیلتی ایکٹیویٹی ہے بچوں کے لیے ایکٹیویٹی کا انقاد ہوتے رہنا چاہیے جس سے نہ صرف یہ کہ انسان کے اندر جو دیفرنٹ معاشی حالات اور معاشی پریشانیوں کی ویسے فریسٹریشن اکٹھی ہو جاتی ہے جہاں وہ پریشانیوں کی ویسے اکٹھی ہونے والی فریسٹریشن ختم ہوتی ہے وہیں انسان کو سائیکلوجیکل بہت پوزیٹیو ایسپیکٹ سے فائدہ ہوتا ہے سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان جب کانٹینیوز ایک ہی طرح کے ماحول میں رہتا ہے تو پریشانی اور فریسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے سو ایسی ہیلتی ایکٹیویٹیز ہوتی رہنی چاہیے تاکہ گھر کی جو خواتین ہیں یا بچے ہیں جو ایک ہی طرح کی روٹین میں چلتے چلے آ رہے ہیں ان کا مائنڈ فریش ہو سکے اور وہ آنے والی روٹین میں اپنے آپ کو طرح تازار فریش فیل کرنے کے بعد پروڈکٹیو مائنڈ کے ساتھ ایکٹیویٹیز کر سکیں اگر آپ لوگ ابھی تک اپنے بچوں کو لے کر جلانی پاک لاہور جشن بہارہ فیسٹیول میں نہیں آئے ہیں تو ان کو لے کے ضرور آئیے کیونکہ ایک تو یہ بلکل فری آف کاسٹ ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پہ میوزک کانسرٹس کا انکات کیا جاتا ہے اس کے علاوہ س یہاں پہ لگے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کے کھیلنے کے لیے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں جیسے آپ میرے پیچھے بچوں کو شرارتے کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں سو یہ ساری ایکٹیویٹیز اگر فری آف کاسٹ مل رہی ہوں تو ایسا قوالیٹی فیملی ٹائم کون سپینڈ نہیں کرنا چاہے گا میری آپ سب کو یہی ایڈوائیس ہوگی کہ جشن بہارہ کے اس میلے کو خوب انجوائے کریں کیونکہ بہار کے تھوڑے سے دن ہوتے ہیں اور لاہور میں لاہوری ب آپ بھی ضرور آئیے یہاں پہ آپ کو اسلام آباد کے رانہ پان والے بھی پاندان والے بھی نظر آئیں گے کھانے پینے والے بھی نظر آئیں گے اگر آپ کھانے پینے کے شکین ہے تب بھی یہاں ہیں اگر آپ شاپنگ کے شکین ہیں تو بھی آپ جلانی پاک کا جکر لگائیے اور ہاں اگر آپ پانوان کھانا چاہتے ہیں گول گپ پر چٹکارے دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر میوزک کونسٹ فری میں سننا چاہتے ہیں تو دیر کی سواد کی ہے جلانی پاک لاہور میں آئیے آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اگر آپ یہاں چکر لگاتے ہیں تو آپ کو آکے کیسا لگا سادیہ خالد کو آج کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ